جند حکومت سیاست چھوڑے اور کارکردگی دکھائے واویلا کرنا بہت آسان ہے حقائق پر بات کرنی چاہیے شہر قائد میں بجلی کا مسئلہ گزشتہ پندرہ سال سے ہے کراچی کے گٹر اُبل رہے ہیں کون ذمہ دار ہے واقعی وزیر طوانائی عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی انہوں نے بجلی کا نظام ٹھیک کیوں نہیں کیا کیا الیکٹرک کو نیشنل ڈرڈ سے بجلی دینے کے لیے تیار ہیں کیا الیکٹرک کو اضافی گیس فراہم کر رہے ہیں کراچی کی یا ہم لوگ بات کریں تو کراچی کا مسئلہ آج بجلی کا ایک دم نہیں پیدا ہوا یہ پچھلے دس پندرہ سالوں سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے جو حقائق آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا الیکٹرک کو جو حکومت پاکستان نے جو مائدہ ہوا ہوا ہے وہ ایک سو نوے ایم ایم سی ایف ٹی گیس دینے کا ہے جنابے چیئرمن پاکستان حکومت پاکستان اس وقت ان کو سو ایم ایم سی ایف ٹی مزید گیس دے رہی ہے اس کے علاوہ سو میگا وارٹ ہم نے نیشنل گریڈ سے ان کو دیا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے جنابے چیئرمن کے کے الیکٹرک نے اپنے کومن ڈیلیوری پوائنٹ پہ انہوں نے وہ سسٹم نہیں بنائے گریڈ سٹیشن نہیں بنائے کہ وہ بجلی لے سکیں میں یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ مسائل جو ہیں کئی ہمارے اپوزیشن کے عراقین ان کا بلکل حق بنتا ہے کہ وہ اپنی نمائنگی کریں اپنے علاقوں کی پر حقائق پر مبنی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے جنابی چیئرمن میں آپ سے پوچھتا ہوں وہاں پہ یہ لوگ تو واویلہ انہوں نے کیا ہوئے کہ جناب خدارہ جو گٹرز آپ کے بند ہوتے ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتیں سندھ کی ہے